لیکن جب مجھے آپ کے ساتھ بات یاد آگئی ہے بھی جو کچھ عرصہ قبل ہی پہلے جو تحریک لبیک پاکستان والوں نے دھرنا دیا اور جس کے اندر وہ خطبات اور تقریر کر رہے تھے جس میں وہ املاک کو نقصان بھی علیدہ پہنچا رہے تھے سادی ساتھ میں اب وہ ناہینو تو بہتر ہے جن شخصیات کے حوالے سے وہ سخترین کاروائی اور عدعمل کا بھی کہہ رہے تھے آپ کے کوئی ذہن میں ہے کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کوئی نشان عبرت بنایا ہو اس کے بعد کو کسی کو نہیں بنایا حیثہ بات بھرنا ہوا آپ نے یہاں ان کو پیسے بانٹے انہوں نے راست کے خلاف بغاوت کی دھرنا دیئے بیٹھ رہے ٹی ل پی والے اور انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ جائز ہے این میں آپ پیسے دیکھ ان کو رخصت کر رہے ہیں فوجی برجی کے اندر پھر دیکھیں اس پر سوال اٹھتے ہیں بہت سوال اٹھتے ہیں آپ آج کل جو سوال اٹھاتا ہے اس کو سیدھا سیدھا اٹھا لیا جاتا ہے اور نامعلوم ایسا اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا دوسری بات اے پی ایس سانیا ہوا آپ نے کیا وہاں کے ملزمان کو نشان عبرت بنایا آج تک ہم نہیں جانتے آپ بنایں آپ ان کی ویڈیوز دکھاتے پاکستان کے عوام کو کہ ان کے ساتھ کیا آپ نے صدوق کیا پولیس لائن میں سو پولیس والوں کو شہید کر دیا گیا کیا وہاں مارنے والوں کو کسی نے اس طرح کی فوٹیجز سامنے آئیں نشان عبرت بنایا تو ان کو سامنے لے کر آئیں بار بار ہم جو بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ بھی دیکھ رہے فوٹیجز میں جنگسٹرز ہیں موسٹلی ساٹھ ستر سال کے لوگ بھی تھے خواتین بھی تھیں اور پروٹیسٹ کرتے کرتے اور ہو سکتا ہے اس کے اندر جو شرپسان مل گئے اور انہوں نے جا کے اندر املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی بڑی لیڈرشپ ہوتی لوگوں کو اگر آپ نے اعتجاج کرنا تا سیریمونیل ہوتا باہر ہی کھڑے ہو گیا آپ اگر کر لے تو تو دیٹ سنف وہ کافی ہو جاتا لیکن جب دیکھئے موب اکٹھا ہوتا ہے تو پھر میں نے سانے سال کوٹ کی مثال دی پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے پھر آپ اس کو کیسے روکیں گے کیا پاکستان میں ایسی پریکٹسز ہیں کہ ایسا کبھی ماضی نہ ہوا حکومت سے دیکھیں انتقام ہی انتقام ان کے سر کے سوار ہے جی نشانہ عبرت بنائیں گے ملیٹری کوٹس میں لے جائیں گے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس بول رہی ہے انٹرنیشنل جو جسٹس کے جو فورم ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ سیویلین کسی بھی ملک میں ہمیشہ اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ سیویلین شہریوں کو آپ ملیٹری کوٹس میں سزا دیں یا ان کے خلاف اس طرح کی سزائیں دیں ریاست کو دل بڑا کرنا ہوگا اگر ریاست صوفی محمد کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے مسجد والوں کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے پھر پاکستان کے باقی شہریوں اور ایک پولیٹرکل پارٹی جس کو اب جو بقبول ترین پارٹی ہے سب کے سردے سب کے سامنے ہیں اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو پھر لوگ بہت ساری سیمنٹیز کی مثالیں دیتے ہیں پھر لوگ اس پہ بھی بات کرتے ہیں پاکستان کے بائیس پرائیم اس سے شاید آ چکے وہ کوئی بھی آج تک تین سال سے اوپر نہیں چڑھا کسی کو پھانسی دے دی گئی کسی کو جلا وطن کر دیا گیا کسی کو اگزائل میں بھیج دیا گیا اور کوئی اپنی مدد پوری نہیں کر گیا لوگ بہت سار سلوگنز بنا رہے ہیں دیکھیں باتیں بہت تلخ ہو رہی ہیں ہم نے اس تلخی کے ماحول کو تو دوسری طرف سے بھی ہوئی ہے تو اب دیکھیں بدلہ بدلے کی آڑ میں ہم نے پاکستان کو کہا نہیں جانا ہے پاکستان کے لیے دیکھیں نا سب کی جان بھی قربان ہے عدلے کا بدلہ جو ہے وہ نو سلوشن ہے میرے ساتھ نے